موسیقی 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 جاننا چاہتے ہیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو دھرم پریورتن کا بھڑکاؤ گیان دے کے جس طریقے سے برگلانے کا پریاس کیا جا رہا ہے زاکیر نائکی اور سی سی بھی کریں گے بڑی چرچ ہمیں ایسا جوڑ رہے کئی خاص مہمان پہلے پرچے کروا دے آپ سے ہمیں ایسا تھوڑ دیر میں جوڑیں گے سنگیت راگی جی راجنیتک وشلیشک ساتھی جوڑ رہے ہمارے ساتھ میں آپ سے شروعات کر رہی ہوں ممتاز جی شروعات یہاں سے کر رہی ہوں کہ جس جو بیمار وقتی ہے اس کا علاج کرنے سے زیادہ سکون ملتا ہے دھرم پریورتن کروانے میں سہمت ہے آپ اس سے میں بلکل سہمت نہیں ہوں یہ بلکل بے بنیاد نہیں بلکل سہمت نہیں ہوں یہ واہیات ہے بقواس ہے کیونکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جان بچانا فرد ہے پہلے انسان کی جان بچائی جائے اس کے بعد کچھ کیا جائے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں انامی کا جی اور اگر کوئی مر رہا ہے تو آپ نماز چھوڑ دیجئے پہلے اس کو بچائیے اور اس میں یہ نہیں کہ کونسا دھرم ہے اس کو بچائیے اگر اندو ہو تو نہ بچائیے نہیں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ایک چیز اور بتائیں سور ہمارے ہاتھ سب سے نجس جانور مانا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوگا لیکن اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو مل گیا کہ وہ پیاسا ہے تو آپ اسے پانی پلا دیجئے اپنے وضو کا اور آپ تیمم کر کے یعنی مٹی خاک سے جو ہے وہ کر کے اور نماز پڑھ لیجئے اس کو پانی پلا دیجئے تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کا کوئی سمرتن نہیں کرے گا یہ بکوات کر رہے ہیں اور پاکستان پاکستان کیوں بات کر رہے ہیں میں سن رہا تھا بھی ارے پاکستان والے پہلے خود کو مسلمان تو بنا لیں ٹھیک ہے ہر روک سے جس کا دامنے کردار پاک ہو قولے رسولے حق کا وارمان تو بنو ارے سنی شیعہ وحابی تو بن جانا بھائی ہوں پہلے تمہیں بھتا جی لوٹوں گی آپ کے پاس ارے مسلمان تو بن جاؤ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کے بس لوٹوں گی آدل حسن جی یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے ساتھی میں جوڑ یہ بھی رہی ہوں کہ زاکر نائک جو کی وقف بورٹ بل کو لے کر باقی الگ الگ مدو کو لے کی گیان دیتا رہتا ہے بیٹھ کے بھارت کے مسلمانوں کو اب نیا گیان یہ ہے کہ دھرمانترن کرواؤ شباب پاؤ سہمت ہے سیاب زاکر نائک صاحب نے پاکستان میں بیان دیا ہے بھارت میں سمسیہ کم نہیں ہے پورا بیہار سیمانچل باڑ سے ڈوب رہا ہے اس پر بھی بیٹھ کیجئے مہنگائی پر کیجئے روزگار پر کیجئے چائنا کے گسپیٹ پر کیجئے پاکستان پر اتنا کیوں چنچا کر رہے ہیں پاکستان میں جو ہونا ہونے دیجئے پاکستان میں بیٹھ کے جو وہ کہہ رہا ہے اب اس پر بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے کہے چاہے دیش کے کسی کونے میں بیٹھ کے کہے لیکن مجھو کہہ رہا ہے دھرم پریبستان کو لے کے بھرکانے کا پریاس سر یہ آپی کے فائدگی بات ہے اگر راج مشہ آپ کے پاس بات پوری کریے بات پوری کریے اپنی لیکن زاکر نائک نے جو کہا ہے جو دھرمانترڑ کو لے کے بیان دیا اور کہا ہے کہ جو جنت کے دروازے وہ کھل جاتے ہیں دھرمانترڑ کروانے پر بیمار بیٹھ کے علاج سے بھی زیادہ شباب ملتا ہے دھرمانترڑ کروانے پر اس پر آپ کا جواب باقی جو بات کہی آپ نے بار کی راجنیتی کی بیروزگاری کی سب پر چرچہ کرتے رہے کرتے رہیں گے لیکن پہلے بات اس پر جو آج کا مددہ ہے سب سے پہلے میرے پاس کوئی اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں پاکستان کے ویڈیو کو دیکھوں اور پاکستان کے کوئی مددے پر چرچہ کروں مرے پاس پاکستان سے ریلیٹڈ میرے پاس جب وہی زاکر نائک وقف بورڈ پر سوال کھلے کرتا ہے تو تو آپ سر مصور ملاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہی زاکر نائک جب کہتا ہے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ زیادہ سیف نہیں ہیں جب وہ کہتا ہے کہ جو وقف بورڈ بل کو لے کے سرکار کا سٹینڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب سکین کو جاری کرتا ہے تو تو سر مصور ملاتے ہیں آپ لوگ اب آج اس مددے کو لے کہ آپ خارج کر رہے ہیں تو اگر خارج کر بھی رہے ہیں تو لگے ہاتھ کہہ دیجئے نا اعلان کر دیجئے مسجدوں سے کہ زاکر نائک کو ہم نہیں سنیں گے ایک طرفہ بیٹنگ مت کیجئے ایک طرفہ بیٹنگ مت کیجئے آپ اپنیوں سے بالنگ کر لیجئے ایک طرفہ بیٹنگ مت کیجئے میں بلکل بیٹنگ نہیں کر رہی میرا لکھتا کونے میں اس کی بیٹنگ کروں گی پاکستان کے مددے پر نہ میں یا انڈور سنوں نہ پاکستان سے مجھے مطلب ہے نہ مجھے خرصت ہے پاکستان کا ویڈیو سنوں میرا مطلب بھارت سے بھارت کے سمبیدان سے بھارت کے آئین سے بھارت کے مددے پر تو یہ تو کہہ دیجئے نا کی بھڑکاؤ بیان ہے یہ تو کہہ دیجئے کی بھڑکاؤ بیان ہے اس سے اس سے ہمارے جو مسلم سماج کے لوگیں وہاں پہ جو جو محول خراب ہوگا رجتہ پھیلے گی جو مسلم سمودائے کی نوجوان ہے جو یوہ ہے وہ اسے برگلائے جائیں گے گرد راستے پر جائیں گے بولیے نا مو کھول کے آپ اپنی زبان اپنی بات میرے زبان میں نہیں ڈال سکتی آپ کو سننا پڑے گا آپ نے بولا ہے سنیے بولیے آپ نے سنیے سب سے پہلے دھرمانترن جو ہے کنورسن ہر بھارت کے سمبیدھان میں سمبیدھانی کا دیکار ہے ریلیجیس پریچنگ ریلیجیس کنورسن کوئی پرتیبن نہیں ہے بھارت میں سمبیدھانی کا دیکار ہے جو بھی بدل جو بھی اپنا دھرم پریبرتن کرنا چاہتے ہیں بابا ساہب امیدکر نے کیا کوئی ایتھیسٹ بن گیا یہ ان کا سمبیدھانی کا دیکار ہے وہ بھارتی ہیں ان کو دیکار ہے پاکستان میں کیا ہے نہیں ہے پاکستان بھارت وشک کا سب سے ہی گھٹیا اور بھائیات دیش ہے اس لیے میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ پاکستان پر کچھ بول سکو لیکن آپ زاکیر نائک کے اس چینڈ کو جسٹیفائی ضرور کر رہے سنگیت راگی جی جواب دیجئے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر دھرم پریورتن کی بات کر رہا ہے ساکیر نائک تو وہ جائز ہے یہاں پر بھی بہت لوگوں نے کیا ہے اور یہ کچھ گلت نہیں ہے ان کا کہنا ہے آپ نے جو بولا سر میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں اب آپ نے تو کچھ دیر پہلے کہا کہ دھرم پریورتن کو لے کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس کو من کرتا ہے کرتا ہے ہی اپنی بیتگت اچھا ہے